الرحمن الرحیم انما تنظر من اتبا ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و عجر کریم اننا نحن نحی الموت و نکتب ما قدم و آثارهم و کل شیئ احسیناه فی امام مبین و اذرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جا اہل مرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوهما فاززنا بثالث فقالو اننا الیکم مرسلون قالو ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیئ ان انتم الا تقذبون قالو ربنا یعلم اننا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل اقدتا من لسانی افقہو قولی ان اللہ و ملائکتہ یسلون مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدیہ خاتم النبی نہائیتی معزز و محترم حاضرین و سامین میری اور آپ کی قسمت کا ستارہ ان دنوں میں اپنے عروج پہ ہے کہ ہمیں ہر روز اللہ کے قرآن کی زیارت ہو رہی ہے اور ہم ہر روز اللہ کے قرآن کی خوبصورت آیات کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو وہ ان جیسے لوگوں میں اسے بھیج دیتا ہے اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ گھر بیٹھے ڈاکٹر نہیں بنے گا بلکہ اس کو کسی میڈیکل کالج میں اللہ کی رحمت سے اس کے نظام سے اس کی کرم نوازی سے داخلہ مل جائے گا اور پھر وہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ڈاکٹر ہی ہوں گے جو اسے سکھائیں گے پڑھائیں گے لکھائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ ان ڈاکٹروں کی صوبت کی وجہ سے کچھ سال جو ان کے درمیان وہ گزارے گا کچھ وقت کچھ کلاسیں وہ پڑھے گا تو ایک دن آئے گا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا ایسے اگر کوئی انجینئر بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے اور وہاں انجینئرز کے درمیان بیٹھتا رہتا ہے اس کے گفتگو انجینئرز کے ساتھ ہوتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ انجینئر بن جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی بزنس مین بنتا ہے تو اسے کاروباری لوگوں کے درمیان بیٹھنے اٹھنے کی توفیق مل جاتی ہے اس کا دن رات اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کاروباری لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بزنس مین بن جاتا ہے تو بالکل ایسے ہی اب آپ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ اللہ کی یہی ترتیب ہے وہ جس کو جو بنانا چاہے اس کو ویسی ہی مجلس عطا فرماتا ہے اگر آپ کو اللہ والا اللہ نے بنانا ہے نا تو اس نے آپ کو اللہ والوں کی محفل میں بھیج دینا ہے یہ ہے اور ان کی جو سنگتیں ہیں وہ تمہیں نصیب ہو جائیں گے اور اگر اللہ تمہیں قرآن سکھانا چاہے گا تو تمہیں قرآن والوں میں بھیج دیں گے اس سے تم قرآن سیکھ جاؤ تو یہ اللہ کی عادت ہے اور اس ہیسی عادت پہ وہ چلتا ہے اس نے کوئی شے آپ کو گھر بیٹے نہیں دینی جب تک آپ اس چیز کے ماہرین کے پاس بولو نہیں جاتے اس کی ماہر جو لوگوں کی ہستی ہے اس کے قریب تم نہیں جاتے تمہاری کوئی شے اللہ تمہیں اس طرح کی برکت نہیں دے گا تو یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے تو ہمیں اس پہ خوشی بھی ہے ناز بھی ہے کہ ہم اپنے اپنے پیر و مرشد کی دعا سے قرآن کے قریب بیٹھتے ہیں تو لہذا اللہ ہمیں یقیناً اس کی برکت دینا چاہتا ہے اور اللہ یقیناً اس بات کو آپ اپنے پلے باندھ لیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن سیکھ لیں انشاءاللہ ورنہ یوں ہی نہیں بٹھایا گیا تو یہ رزانہ کانا جانا یہ کوئی جو ہے کوئی رسم نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اللہ آپ کو اس کا شوق عطا فرمائے اور آپ کو اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں آج انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین میں اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی آیت نمبر دس تک کل کے درس میں پڑھا گیا تھا آج انشاءاللہ آیت نمبر گیارہ میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا انما تنظروا منی طابہ ذکرہ وحاشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرتم وعجرن کرین جیسا کہ پشلی گفتگو میں یہ بات ہو چکی ہے کہ آقا الاسلام کو یہ واضح بتایا گیا تھا کہ اے نبی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم انہیں ڈراؤ گے یا نہیں ڈراؤ گے ان پہ یہ برابر ہو چکا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور قطعا ایمان نہیں لائیں گے تو یہ بات پہلے ہو چکی ہے اب آئیے دوسرے جو قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ نے کس طرح ذکر کیا فرمایا انما تنظروا منی طابہ ذکر ہاں ضرور آپ ان کو ڈرائیں انہیں آپ ڈرا سکتے ہیں آپ انہیں میری باتیں سنا سکتے ہیں یہ ہماری طرف سے اجازت ہے ان کو منت طابہ ذکر جو اس قرآن کے پیچھے چلتا ہے جس کے دل میں اس قرآن کی محبت ہے جو اس قرآن کو چاہتا ہے جو اس ذکر کو پسند کرتا ہے اس کے اندر طلب ہے قرآن کی تو اے نبی یہ وہ بندہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ اگر ہو گئی تو اسے آپ کی باتیں فائدہ دے سکتی ہیں کیونکہ یہ قرآن سے پیار کرتا ہے یہ اللہ کے کلام سے محبت کرتا ہے ہاں ہاں کتنا خوبصورت یہ اللہ نے طریقہ دیا اور کتنا بڑا راز کھول دیا کہ تم نیکی کی تبلیغ تلقین صرف اسے ہی کرو جو قرآن کو پسند کرتا ہے جیسے اللہ کے کلام کے ساتھ رغبت ہے اور وہ اللہ کے کلام کے لئے اس کے دل میں ایک چاہت ایک کھچ موجود ہے تو پھر تو ضرور ہے نبی آپ اسے سنائیے جو قرآن سے دور ہے جو قرآن کے ساتھ انٹرسٹی کوئی نہیں اس کا اور قرآن کی اس کو لذت کا علم ہی نہیں ہے اس کے اوپر آپ باتیں جتنی بھی کریں گے فضول جائیں گی تو کہا کہ ایک تو اسے ضرور ڈرائیں آپ اسے ضرور اچھی بات سنائیں جو قرآن کی اتباہ میں ہے اور دوسرا کیا اس کے اندر علامت ہے وَخَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور یہ وہ لوگ ہیں جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں انہیں دلیلوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ تو اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینہ صحابی تھے ان کا ذکر آتا ہے مفسرین نے ان کی یہاں گفتگو فرمائی یہ نابینہ صحابی تھے اور یہ مکہ شریف میں حضور کی رہائر سے کافی دور رہتے تھے اور مکہ جنکہ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اونچی نیچی جگہ ہے بعض جگہوں پہ اونچا اونچائی ہے بعض جگہوں پہ نیچائی ہے تو یہ نیچے سے چڑھتے ہوئے پہاڑیوں سے تو حضور کے گھر تک آتے تھے حالانکہ نابینہ تھے لیکن شوق اتنا تھا قرآن سمجھنے کا قرآن کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ یہ حضور کی خوشبو سومتے سومتے گھر تک پہنچ جاتے تھے اور جب پہنچتے تھے تو ایک بڑی خوبصورت ان کی زبان اقدر سے بات نکلتی تھی اور وہ یہ ہر دفعہ جب بھی حضور سے ملتے تو یہ لفظ یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہی علم مجھے بھی عطا فرمائی ہے میں آپ سے علم لینے آیا ہوں تو ایک یہ آدمی ہے جو پیچھے پیچھے پھر رہا ہے جس کے دل میں شوق ہے جو تڑپ رکھتا ہے جو محبت رکھتا ہے اور وہ خود آکے کہہ رہا ہے کہ حضور مجھے کچھ سکھا دیں مجھے کچھ بتا دیں ایک یہ آدمی ہے اور دوسری طرف وہ سردارانِ قریش ہیں جو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں سننا بھی گوارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ الٹا جو ہے وہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اللہ تو دیکھئے یہ کیسی حکمت بھری بات ہے اور مبلک کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے محبت کرنی ہے جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کے اوپر زیادہ پیار زیادہ توجہ زیادہ ان کے اوپر زور لگا اور جو تم سے پیار نہیں کرتے انہیں جسٹ اگنور کر دو ان کے اوپر کمنٹ بھی نہ کرو گفتگو بھی نہ کرو میں کہتا ہوں ان کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکل نہ ان کی پرواہ کرو جو تمہارے لئے کسی صورت بھی محبت کا جذبہ نہیں رکھتے اور یہی طریقہ ہونا چاہیے انشاءاللہ کہہ دو یہی طریقہ ہونا چاہیے بجائے یہ کہ بندہ جس نے آپ پہ تنقید کر دی ہے تو آپ اس کو جواب دینے میں جو اپنی انرجی زائع کریں گے آپ وہی انرجی جو ہے وہ اپنے دین کی تولیغ پہ لگائیں آپ کو کیا پڑی ہے اگر کوئی بندہ آپ پہ تنقید کر رہا ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے بڑے لوگ ایسا نہیں کرتے یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہیں بڑے ظرف کے لوگوں کی نشانی ہیں جن کی سوچیں وسیع ہوتی ہیں جو باشعور اور بڑے لیول کے جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی تنقید والوں کو جواب نہیں دیتے ان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے اللہ تو واقع اسلام نے اسے بہت اچھی طرح سیکھا بہت اچھی طرح سیکھا اور اس کی مثال بھی موجود ہے کہ یہ سارے کچھے ہو کے بیٹھے تھے اور انہوں نے باقاعدہ مکہ میں پلان کیا کہ ہم دن رات جو ہیں اس نبی کی تقضیب میں لگے ہوئے ہیں وہ سلسل سے جھٹلاتے رہتے ہیں اور ایک ان میں اقل مند شخص تھا سمجھ لو تو وہ کہنے لگا عجیب تم لوگ ہو سارا سارا دن اس کی محالفت کرتے ہو اور اس کو کہتے بھی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم جس کا معنی یہ بنتا ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو تو تم نام بھی نہ محمد لیتے ہو اور ساتھ کہتے ہو برا ہے تو یہ میچ نہیں کر رہی بات تو یہ کیا کرتے ہو یا تو نام لینا چھوڑ دو یا برائی کرنا چھوڑ دو تو انہوں نے کہا ایک حال ہے پھر اس کا نام بدل دیتے ہیں تو نام بدل دیتے ہیں تو نام کیا رکھا استغفراللہ علیہ السلام کا جس کی سب سے زیادہ برائی کی جائے مضموم مضموم نام رکھ دیا تو اب حضور کے نام کی جگہ مضموم بولنا شروع ہو گئے جس کی زیادہ مضممت کی جائے برائی کی جائے تو وہ مضموم کو نہیں تمہیں پتا مضموم ایسا کرتا ہے مضموم ایسا کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کو صحابہ نے بتایا کہ حضور اب یہ بدبخت اس طرح بول رہے ہیں کہ آپ کے نام کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے اور یہ اس طرح کہتے ہیں تو عقل اسلام مسکرائے اور فرمایا کہ وہ کسی مضموم کو مضموم کو مضموم کر رہے ہیں یا مضموم کی تضمیم کر رہے ہیں یا اس کی مضمومت میں لگے برا کہہ رہے ہیں میں تو محمد ہوں میں وہ ہوں ہی نہیں ختم ہی کر دی بات یہاں پہ جناب مبلغ صاحب کو ہلکی سی بات ہو گئی ہے ہم ایٹ کے جواب پتھر سے دیں گے ہم دلیلیں دیں گے ہم بلا کے اس کو بیزت کریں گے ہم مناظرہ کریں گے ہم اسے بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا علم ہے یہ طریقہ میرے نبی کا نہیں ہے یہ مناظرے کرنا دوسروں کو نیچہ دکھانا اور دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑنا یہ طریقہ حضور کا نہیں ہے سمجھاری بات جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں تجھے نہیں اچھا لگ رہا نہ سہی تجھے نہیں میں پسند نہ سہی میں نے ٹھیکا لیا ساری کائنات کو میں پسند ہوں یا میں نے کوئی مددور اللہ سے کوئی سٹام پیپر لیا ہوا ہے کہ ہر بندہ مجھے پسند کرے گا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی میری رب کے ساتھ تو ہر بندہ پسند کرے یہ تو کہاں لکھا ہے بھائی کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو جب نہیں ہو سکتا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے جو خود پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے جس کے اندر طلب کا مادہ ہے جس کے اندر پیاس ہے جو اندر سے چاہتا ہے مجھے کوئی نیکی کی بات سناو اس لیے کہ تم ایک بتاؤ گے وہ دس سمجھ کے جائے گا تم سے ایسا ہی ہے جی تم ایک بات کرو گے وہ دس نکال لے گا ان میں سے اور جو دوسرا ہے وہ دس تم کرو گے تو ان میں سے نو میں برائیاں نکال لے گا یہ بات بھی غلط کی تھی وہ بھی غلط کی تھی فلاں بھی غلط کی تھی تو لہذا مبلی کو بہت خوبصورت انداز جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے میرے پیرو مرشد اللہ صلی رحمت آپ پہ ناظر فرمائے ایسا ہی ہوا کہ کچھ معاملات تھے ایسے درس قرآن کے تو میں نے عرض کی میں نے کہا حضور یہ فلان جگہ میں درس دے رہا ہوں تو وہاں پہ کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ لوگوں کے حوالے سے کچھ معاملات اس طرح کے ہیں تو آپ نے مجھے صرف ایک بات پوچھی آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ وہاں درس قرآن کیلئے جا رہے ہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ درس قرآن سنتے ہیں محبت سے آتے ہیں پیار سے سنتے ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ہے ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے میں نے کہا یہ about hundred تقریبا سو لوگ تو ہوں گے نوے یا سو لوگ ہوں گے جو مسلسل محبت سے آتے ہیں پیار سے آتے ہیں سنتے ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا آپ بتاؤ جو تنقید والے ہیں وہ کتنے ہیں میں نے کہا جی وہ دو یا تین لوگ ہوں گے چار ہوں گے پانچ ہو جائیں گے بڑی بھی چلانگ مارے ہیں تو دس لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا بس فیصلہ ہو گیا تمہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو تمہیں محبت سے سنتے آتے ہیں بس تو آپ جائیں آپ دیں جا کے اس کی پروائی نہ کریں چھوڑیں آپ ان کو کرتے رہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ جو تنقید والے ہوتے ہیں یہ سالن میں مرچ کی طرح ہوتے ہیں جس کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ لگتی زیادہ ہے تو ایسے ہی یہ لوگ تنقید والے بھی یہی ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں چار پانچ دس بیس بندنا اتنے سے ہی ہوتے ہیں آپ حضورﷺ کے دشمنوں کی لسٹ نکالنے آپ انگلیوں پہ گن لیں گے بس اور حضورﷺ کے صحابہ کی لسٹ نکالنے ایک لکھ چوبیس ہزار صحابہ کرنا دشمنوں کو صرف انگلیوں پہ گن سکتے ہیں تو بتاؤ دیکھا کس کو پھر آپ نے تو جو مبلغ کی اصل تبلیغ ہے وہ ان لوگوں کے لئے ہونی چاہیے جو محبت سے آتا ہے پیار سے آتا ہے ایک تو یہ تعلیم دی گئی اور دوسرا کہا کہ وہ بالغائب آہا ملکہ کہو سبحان اس سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جناب کوئی دلیل نہیں چاہیے کسی دلیل کے نہیں زہاجت ہی کوئی نہیں ہے وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے جو نظر نہیں آتا وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کا ایمان غیب پہ ہے یہاں کیا حال ہے کہ حضرت صاحب تب مانوں گا جب بیٹا پیدا ہوگا تب مانوں گا جب میری دکان چل جائے گی تب مانوں گا جب میرا دل بدلیں گے تب مانوں گا جب جناب فلان کوئی میری عارضو ہے یہ میری پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں پیر صاحب کو مانوں گا تو جناب اس طرح کے جو یہ کھوڑے قسم کے ایمان ہے نا یہ اپنے پاس رکھیں ہاں ایسے ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں ایمان ہے بالغائب دیکھیں قرآن میں بھی سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں جو نظر نہیں آ رہا اس پہ ایمان ہے دیکھو سو میں سے ڈھائی روپے زکاة دے دی ہے باقی رہ گئے ساڑھے ستانوے نظر آ رہا ہے کم ہو گئے ہیں غیب والا کہہ رہا ہے نہیں بڑھ گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں تو یہ دیکھی نہیں رہا جو نظر آ رہا ہے مجھے ایمان ہے کہ یہ بڑھ گئے ہیں یہ ساڑھے ستانوے نہیں رہے یہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ یہ ترتیب اللہ نے جو بنائی ہے کہ تم نے بزرگوں کا انداز یہی دیکھنا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کی طرف توجہ کرو جو نظر آ گیا ہے اسے نہیں دیکھ اللہ تو ایسے لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر غیب سے ہی اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت بس کافی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لانے کے لئے نہیں آئے تھے یہ تو صرف ویسے ہی جب آپ کو یہ علم ہوا کہ ایک ایسا شخص مدینے میں آیا ہے جو بڑا ہی حسین ہے خوبصورت بڑا ہے علم کی باتیں بڑی اچھی کرتا ہے اور آج تک کوئی اس کے آگے جواب نہیں دے سکا تو یہ حدیثارے کٹھے ہو کہ انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کو یہ کہا کہ اب تم ہی ہو جو ہماری عزت بچا سکتے ہو ہمارے درمیان اب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں لہذا جاؤ جاؤ جا کے سوال کرو جواب کرو اور ہمارا ذرا شملہ اونچا کر کے آؤ کہ ہم سچے لوگ ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں ایسا کون سا نوجوان آگیا ہے جو میرے سے بھی بڑا علم والا ہے آپ تورات کے حافظ تھے تو اپنے اس حلقہ اس علماء کے اندر آپ کا بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ بن سلام خوبصورت بھی بڑے تھے تو اپنے تمام کچھ شاگردوں کو لیا اور ساتھ مدینہ پہنچ گئے مدینہ شریف جب گئے تو پوچھا بھائی کہاں ہیں یہ اس نام کے شخص کو ملنا ہے لوگوں نے پہلے تو دیکھا مسکرائے اور کہا وہ سامنے مصد نبی ہے وہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں جائے ملنے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں آپ مسد نبی کے دروازے تک جب پہنچے تو سامنے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے دروازہ جب کھلا تو دروازے کی آواز سے آقا علیہ السلام نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور آپ کی مقدس آنکھوں نے جب دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص اندر داخل ہوا ہے تو ادھر سے وہ پہلے ہی دیکھ رہے تھے تو جب دونوں کی نظریں چار ہو گئیں تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام آنکھیں جب کانا ہی بھول گئے آنکھیں جب کی نہیں اس کے بعد تو ایک خودکار روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے حضور کے قریب آگئے اور آپ کے سامنے اتہیات میں بیٹھ گئے اتہیات میں بیٹھ گئے نظریں جکا لیں تو حضور نے پوچھا لوگوں نے تعرف کر آیا حضور یہ تو عبداللہ بن سلام ہے اور آپ سے کوئی سوال کرنے آئے ہیں یہودیوں کی طرف سے آئے ہیں تو آکھا علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ پھر پوچھیں سوال سوال کریں میں جواب دیتا ہوں جو چاہے پوچھیں آپ اب نیچے دھیان ہے اور آنکھ نہیں اٹھائی فرمایا حضور اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اب سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی میں تو اب کلمہ ہی پڑھوں گا سیدھا اب تو سیدھا کلمہ ہی پڑھوں فرمایا حضور نے کوئی سوال ہو جائے یہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں انہیں مطمئن کروں گا کوئی مطمئن میں انہیں کر دوں وہ بھی ہو جائیں میں نہیں اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی سوال کی گنجائش نہیں یخمنونا بالغیب ایسے لوگوں میں جو شامل ہو جائیں اللہ قبول کرتا ہے انہیں اور ان کے لئے اللہ فرما رہا فبشرہو بمغفرت وعجر کریم اے نبی انہیں خوشخبری دے دو جو ایسے لوگ ہوں گے انہیں خوشخبری دے دو کہ ہم ان کے سارے گناہ ماف کر لیں وَعَجْرِنْ قَرِيمِ ہم انہیں بہت کرم والا عجر بھی دیں ارے صرف عجری اللہ کہہ دیتا کافی تھا یہاں قریم عجر کی بات کرنا کہ یہ دو عادتیں ہمیں بڑی پسند ہیں ایک وہ بیسی نہیں ہوتے اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ خود شوق سے آکے بیٹھتے ہیں انہیں بلانا نہیں پڑتا انہیں بلانا نہیں پڑتا فون نہیں کرنے پڑتے میسج نہیں کرنے پڑتے ان کو بتانے نہیں پڑتا یا دیکھ لو پڑھ لو سن لو یہ درس آیا ہے محنت کر لو کوشش کر لو یہ نہیں ہوتے ایسے نہیں ہوتے ہو وہ پہلی لائن میں آکے خود ہی بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم حاضر ہمیں بس اشارہ کریں ہم تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لئے حاضر ہیں تو اللہ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے ان کے لئے دو بشارتیں ہیں ایک تو فرمایا ہے کہ ان کے سارے گناہ بخشے جائیں گے اور دوسرا یہ کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا بڑا کریم عجر عطا فرمائے تو ایسے بنو گے انشاءاللہ کہو صرف پڑھ کے آگے گزرنا مقصد نہیں ہے ایسے بننا ہے انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں شوق دے اور ساتھ ہم بغیر کسی دلیل کے چلیں اور کوئی شائع نہ طلب کریں اور حضرت عبق صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی شان کریمہ میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا کوئی سوال نہیں کبھی کیا حضور جواب دیتے تو ٹھیک ہے نہیں تو خاموش جواب دیتے تو ٹھیک ہے نہیں تو چپ خاموش اللہ تو اللہ ایسا بنا دے یہ پیاری عادت آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَسَارَهُمْ بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں ان عامال کو جو وہ آگے بیجتے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوہِ محفوظ میں بڑی خوبصورت آیت ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی وہ شخصیت ہوں یا میری ہی ذات ہے وہ جو مردوں کو زندہ کرنے والی ہے یہ بہت بڑا اسلام کا عقیدہ ہے اور اسلام کی یہ بہت بڑی تبلیغ ہے اسلام کا یہ بہت بڑا خاصہ ہے بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جانے پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ اسلام کا عقیدہ جو ہے یہ تمام مذاہب میں بے مثال ہے جتنے دنیا میں مذاہب آئے ان سب میں اس عقیدے کو بڑی اہمیت اصل ہے کہ جو دوبارہ زندہ ہم نے ہونا ہے اور اس کے لئے اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم ہی بے شک زندہ کر دیتے ہیں یہ زندگی دینا میرے اختیار میں ہے کہ اس کو مردے گو جس میں سے زندگی نکل چکی ہے ہم دوبارہ اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو یہ بہت بڑی اللہ کی خاص حکمتوں میں سے ہے اور اللہ کی بڑی بہچان ہے یہ اللہ سادہ سے ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ ایک بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ایک شخص اگر مردہ ہے تو اس میں اللہ جان ڈال دیتا ہے چلو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ جیتا جا گتا شخص مردہ ہو گیا دوبارہ جان آئی اللہ نے ساب لے لیا ٹھیک ہے وہ اور چیز ہے لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دریا میں یا سمندر میں ڈوبا ہے اب وہ دریا میں ڈوب گیا ہے سمندر میں ڈوبا ہے تو وہاں جب ڈوبا ہے تو مچھلیوں نے اس کو کھایا ہے کسی نے اس کا پاؤں چبا لیا کسی نے مو چبا لیا کسی نے ہاتھ چبا لیا کسی نے پیٹ کھا لیا اسی طرح جس کا جہاں جہاں دانت لگا ہے وہ اس کا حصہ کھا کے تو روانہ ہو گئی تو ایسا بھی ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہو چکا جو سمندروں کے اندر ڈوبے اور ان کی جسم کے حصوں کو مچھلیوں نے کھا لیا اب وہ مچھلی جہاں گئی وہ مچھلی جس جگہ جا رہی تھی اس سے بڑی مچھلی نے اس مچھلی کو کھا لیا اب وہ بڑی مچھلی بھی کسی کی گزا بنی تو اس طرح وہ جو شخص جو آج سے سو سال پہلے اس طرح اس کی لاش کا حال ہوا تھا اس جسم کے ٹکڑے کہاں کہاں تک پہنچ گئے اندازہ کریں امیجن کریں کہ وہ ایک مچھلی سے دوسری کے اندر دوسری سے تیسری میں اور اس طرح وہ کیامت تک اس کے جسم کے ذرے چلتے رہیں گے کہیں نہ کہیں تو ہے وہ بھولو کسی نہ کسی تو اس کے جسم کے حصے چاہے وہ ایک ایٹم کی شکل ہی کیوں نہ اختیار کر گئے ہیں لیکن وہ ہیں کہیں نہ کہیں ہیں زمین کے اوپر ہی پانی کے اندر بے شکوں تو اللہ فرما رہا میں زندہ کرنے والا ہوں وہ کیسے کرے گا وہ کن کہے گا وہ سارے کے سارے وہ ذرے کٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اور کٹھے ہو کر اس کے بازو دوبارہ بنیں گے اس کے پاؤں دوبارہ کریئٹ ہوں گے دوبارہ اس کا سینہ کریئٹ ہوگا چیرہ بنے گا اور اللہ وہ سارے ارزا بنا کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں ایسا وہ کر سکتا ہے اس طرح کی سینکڑوں مثالیں قرآن میں بھری پڑی ہیں کہا ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو ایک تو یہاں بظاہر جسم مراد ہے اور دوسرا اس سے مراد دل بھی ہے جس کا دل مردہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے میں ہی زندہ کرنے والا دلوں کا مردہ ہونا بھی ہوتا ہے دل بھی مردہ ہوتے ہیں جو لوگ نیکی سے دور ہو جائیں اللہ کی محبتوں سے دور رہیں ان کے دل مردہ ہوتے ہیں اور یہ دلوں کی زندگی یہ جسمانی زندگی سے زیادہ اہمیت رکھتی اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے میں دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں یہ میری خوبی ہے بہت بڑی اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تمہارے عمال کو لکھ رہے ہیں جو تم آگے بھیجتے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں جو پیچھے چھوڑ آئے ہو وہ بھی لکھ رہے ہیں آگے کون سے عمال بھیجتے ہیں دیکھو جب کوئی شخص جو ہے نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو کسی اپنے شگرد کو سکھاتا ہے وہ سکھا کے چلا جاتا ہے دنیا سے تو وہ شگرد ساری زندگی اس نیکی پہ چلتا رہتا ہے تو اب وہ نیکی وہ شگرد بھی آگے سکھاتا ہے وہ آگے سکھاتا ہے وہ آگے سکھاتا ہے اس طرح وہ عمال قیامت تک اس کے چلتے جائیں اور یہ سارے عمال اللہ فرما رہا ہے میں تمہارے نوٹ کروں گا جہاں جہاں تم نے کسی کو نیکی کی بات سنائی تم بھول جاؤ گے تیرا رب نہیں بھولے گا تیرا رب فراموش نہیں کرے گا تم نے کس کو کہاں نماز کی تلقین کی تھی اور وہ جو نماز اس نے پڑی ہے ہم ایک نماز کا پورا حصہ تمہارے نامیہ مال میں بھی ڈال دیں گے اسے نوٹ کر رہے ہیں اللہ اور اس طرح جو پیچھے چھوڑ آئے ہو تم نے کوئی مسجد بنائی تم نے کوئی مدرسہ بنایا کوئی کمہ خدوا دیا کوئی کسی بچی کی شادی میں مدد کر دی کسی غریب کو پڑھا دیا وہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہو تم وہ جو مسجد چھوڑ آئے وہ جو مدرسہ چھوڑ آئے وہ جو نیکی کا کمہ چھوڑ آئے وہ جو تم نے نلکہ لگوایا وہ جب تک لگا رہے گا ہم وہ نیکی کا نور تمہاری قبر میں بھیجتے رہیں آگے بھی سارا ہے اور پیچھے بھی ہم دونوں نوٹ کروئے جو تم آگے بھیجوگے وہ بھی ہمیں علم میں ہے اور جو پیچھے بھیجوگے ہمیں وہ بھی علم میں ہے اس لیے سنیے یہ حدیث آقا علیہ السلام کی اور اسے نوٹ کیجئے آپ قرآن سمجھ رہے ہیں آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے جیسا ہے جس نے نیکی کی دعوت دی اور اس کی نیکی کی دعوت پہ لوگوں نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا جتنی دیر تک لوگ نیکی کریں گے اللہ بھی اسے کرنے والوں میں ہی لکھے گا حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا وہ لوگ نیکی کر رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ نیکی اس نے کی ہے جس نے دعوت دی اور ایسے ہی فرمایا جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی برے کام پہ برے اڈے پہ لے گیا اب جب تک وہ برائی ہوتی رہی گی دنیا میں اس برائی کا ایک عذاب اس کے نام اعمال میں جاتا جائے گا اب دیکھ لو کہ تم فیس بک پہ کیا کرتے ہو وہ کہاں کہاں تک وہ پوسٹ شیئر ہوتی ہے اور کہاں کہاں تک وہ چیز آگے جا رہی ہے اور کتنے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ اس سے کیا کیا ایفیکٹ لے رہے ہیں وہ سارا کچھ تیرے نام اعمال میں جا رہے ہیں اللہ اور یوں میں ایک بات کر دوں اس کائنات کی ساری نیکیاں حضور علیہ السلام کے دامن رحمت میں اللہ بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ ساری نیکیوں کا منبہ ہیں ساری نیکیوں کا ماوہ ہیں ساری نیکیوں کا جو تمام جو وہاں سے جو نکلنے کی جگہ ہے وہ حضور کا سینہ مبارک ہے لہذا ساری نیکیوں کا ایک ثواب کائنات کی وہ حضور کے نام اعمال میں جا رہے ہیں اور یوں آپ کے درجے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ آپ اپنی قبر انور میں جہاں بھی اللہ نے رحمت میں رکھا ہوا ہے لیکن چونکہ ان کے بعد جتنے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں وہ سارے آبی کے نام اعمال میں جا رہے ہیں اور اسی طرح قابیل نے جو قتل کیا تھا دنیا میں پہلا قتل اس نے کیا قابیل نے تو اس کے بعد اب کائنات میں جتنے قتل ہو رہے ہیں ہوتے ہیں ہو رہیں گے ان سب کا ایک حصہ قابیل کے نام اعمال میں جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں چیزیں میں نوٹ کر رہا ہوں ہے نبی یہ میرے پاس اس کا اختیار موجود ہے اور میں نے اسے ایک بڑی مقدس کتاب میں لوہ محفوظ میں اسے رکھا ہوا ہے اس کو ہم بڑا محفوظ کر کے رکھ رہے ہیں وہ ہماری جو جگہ ہے وہ تمہارے سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ محفوظ ہے جہاں تمہاری ایک ایک نیکی کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اور ہم اس کاؤنٹنگ میں بڑے بہتر ہیں بے شک اللہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے ہم بڑی تیزی سے حساب کرتے ہیں اللہ اب یہاں تک جب یہ بات ختم ہوئی ہے تو میں آپ کی توجہ جاہوں گا پہلا رکو جو ہے وہ سورہ یاسین کا مکمل ہو گیا اور یہاں تک اللہ نے ایک موضوع کو رکھا تھا اور ذرا گراؤنڈ بنا دی ہے اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب وہ مضمون شروع ہونے لگا ہے جو قرآن پاک کی اس صورت کا دل ہے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور یہ مضمون جو میں اور آپ سننے لگے ہیں پڑھنے لگے ہیں یہ اس صورت کا دل ہے اور اسی وجہ سے اس صورت کو یہ برکت حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو دس عدد قرآن پاک نصیب ہوتے ہیں یہ وہ واقعہ ہے جو ابھی پیش ہوگا اب یہاں تک تو بات ہو گئی حضور الاسلام کو بتا دیا گیا کہ نبی آپ اس طرح تبلیغ کریں آپ ان کو چھوڑ دیں ان کی طرح توجہ کر لیں یہ سارا کچھ بتا کے اب اللہ اپنے نبی کو ایک قصہ سنانے لگا ہے اور یہ قصے سنانا قرآن پاک میں اللہ کی بہت خوبصورت عادت ہے قرآن پاک میں بہت سارے قصے ہیں کہانیاں ہیں انسان کی جو یہ فطرت ہے یہ کہانیوں کی طرف جگتی ہے جب آپ کسے کہتے ہیں آپ میں تمہیں کہانی سناوں تو بے شک آپ کی عمر میں کہتا ہوں اسی سال بھی ہے تو بھی آپ اس کہانی کو سننا چاہیں گے کیا کہانی ہے سناو تو بچوں کو تو آپ اٹریکٹی کہانیوں سے کرتے تھے تو کہانی سننا یہ انسان کی فطرت ہے اور اللہ نے بھی اسی فطرت کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک میں مختلف قصے درج فرمائے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تو قرآن نے احسن القصص کہا سب سے بہترین دنیا میں اگر کوئی قصہ ہو سکتا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے احسن القصص قرآن کہتا ہے کہ اس سے خوبصورت تمہیں کوئی قصہ نہیں ملنا کبھی اپنے بچوں کو سناو یار انشاءاللہ کو جسے قرآن بہترین کہانی کہہ رہا ہے کبھی وہ بھی سناو نا اپنے بچوں کو کیا ہو بچوں آپ میں تمہیں آج وہ کہانی سناتا ہوں جو کائنات کے رب نے کہا بہترین کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص کہلاتا ہے اور اسی طرح آدم علیہ السلام کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں حضرت نو کی پوری کہانی موجود ہے حضرت حود علیہ السلام کی پوری کہانی حضرت شعب علیہ السلام کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری صورت اتاری گئی ہے تو لہذا قصے بہت سارے اللہ نے رکھے ہیں حضرت بنیامین کی بات کی گئی ہے ذلکرنین کی بات کی گئی ہے کحف والوں کا قصہ موجود ہے ملکہ کہو سبحان اللہ تو یہ سارے قصے کیوں ہیں تاکہ ان سے تم کچھ سیکھو کچھ ان سے تم لے لو آئیے وہ قصہ پڑھتے ہیں جو سورہ یاسین میں ہیں اور میں اکثر اس بات کو جب پڑھتا تھا اپنی اس عمر میں جب ہمیں یہ چیزیں سمجھائی گئیں تو آپ حران ہوں گے اس بات سے کہ یہ قصہ جو ہے جیسی اس کی نویت ہے اس طرح کا پورے قرآن میں کوئی قصہ نہیں ہے مطلب آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو ان میں سے کچھ چیزیں کامن ہوں گی ابراہیم علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں حود علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہیں حضرت حود کی شیعب علیہ السلام کے ساتھ جا ملتی ہیں تو آپ اس میں کچھ چیزیں کامن ہیں اس قصے کی کوئی چیز کامن نہیں ہے یہ اپنی جگہ ایک نایاب یونیک قصہ ہے اور اس کی جو ترتیب بنائی گئی ہے اس کے اندر بھی اللہ نے اس کا خیال رکھا کہ کسی کے ساتھ اس کا میچ نہیں آپ کر پائیں گے اور اس کا جو انوان ہے میں وہ پہلے ہی بتا دوں تاکہ آپ کا دل راغب ہو اور آپ کی سوچ کے اندر دیکھیں نا جب کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا انوان لکھ دیا جاتا ہے ورزش کے فائدے تو پڑھتے ہی آپ کو لگتا ہے اس کے نیچے فائدے ہوں گے صبح کی سہر تو پڑھتے ہی لگتا ہے آپ نیچے صبح کی سہر کی بات ہو رہی ہے تو انوان پڑھتے ہی پڑھنے والے کا دل راغب ہو جاتا ہے تو اس کا انوان کیا ہے اس قصے کا یعنی اس کا ٹاپک کیا ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ والوں کی جب تمہیں مدد کرنی ہو ملکہ کہو سبحان اللہ اللہ والوں کی جب تمہیں مدد کرنی ہو تو چل کے نہ جانا دوڑ کے جانے وہاں یہ اس کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کے اوپر یہ پورا قصہ ہے کہ اگر تمہیں نیک لوگوں کی مدد کرنے کا اللہ موقع دے دے پیچھے ناٹنا اس وقت پیٹھنا دکھانا اگر تمہیں کسی اللہ والے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ گیا کسی وقت اول تو انہیں ضرورت کوئی نہیں بولو بولو بھائی انہیں تمہاری کوئی حاجت ہے یہ سمد ہیں اللہ نے انہیں سمدیت کا فیض دیا ہوتا ہے جس طرح اللہ بے نیاز ہے اللہ انہیں بھی بے نیاز کر دیتا ہے دنیا کے اعتقاضے جس طرح کے بھی ہوتے ہیں ان کو اللہ نہیں رکھتا اول تو انہیں ضرورت نہیں لیکن اگر کبھی موقع ایسا آ گیا تو پیچھے نہ ہٹنا پیچھے نہ ہٹ جانا کیونکہ جس شخص نے تمہیں سکھایا ہونا اس کے ساتھ بے وفائی نہیں ہو سکتی جس نے تمہیں ایک لفظ بھی سکھایا ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا ہے میں ساری زندگی کے لئے اس کا غلام میں نوکر وہ مجھے کسی جگہ کھڑا کر لے میں سارا دن اس کے لئے کھڑا ہونے کو تیار ہوں کہ میرا استاد ہے مجھے ایک لفظ سکھایا تو ایسے شخص نے جس سے تمہیں یہ رحمتیں دیں ہو اس جگہ سے بے وفائی نہیں ہو سکتی اس مرکز سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ان لوگوں سے تم کبھی بھی نہ بھاگنا کبھی بھی دور نہ رہنا ہمیشہ ان کی آبیاری کرتے رہنا تمہاری وجہ سے انہیں فائدہ ہی ہو تم جیسے بھی ہو نکمے ہو چیڑے ہو کچھ بھی ہو لیکن جب ان کی مدد کا موقع آیا ہے تو کھڑے ہو جانا اللہ ساری برکتیں تمہیں دے دے کچھ بھی نہیں تمہارے پلے لیکن اگر تم اس وقت کھڑے ہوئے تو آگے بات بہت بڑی آنے والی ہے میں اس لئے آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ یہ بات جو ہوگی اللہ کرے قرآن کا دل ہے یہ ہمیں حضم ہو جائے یہ بہت بڑی بات اور ایک شخص تھا نا تو اس نے اس نے اپنی بات سنائی اس نے کہا کہ میں فیکٹری لگانا چاہتا تھا تو میں نے جو زمین خریدی وہ ذرا علاقے سے دور تھی عبادی سے دور تھی زمین تو میں وہاں چلا گیا جہاں زمین تھی میری فیکٹری کی تو جب میں نے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ میں بیٹھ سکوں شدید دھوب تھی اور مجھے سمجھ نہ آئے کہ اب میں یہاں تعمیر کا کام شروع کروانا ہے میں کدھر جا کے بیٹھوں گا خیر کہتے ہیں درمیان میں ایک چھوٹا سا درخت تھا کوئی بیس فورٹ ٹونچا ہوگا تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے نیچے کرسی رکھ لی اور پھر میں نے انجینئرز کو بلا لیا نقشے والے بھی آ گئے انہیں بتایا کہ یہاں یہاں سے شروع کریں تو میں روز جاتا ہے میں اس کے نیچے کرسی رکھ دیتا اس کی چھاؤں میں جو تھوڑی سی ہوتی تھی اس کے نیچے میں بیٹھ جاتا اور یوں میں اپنی فیکٹری بنواتا رہا ایک وقت آیا کہ الحمدللہ وہ ساری فیکٹری پوری ہو گئی اور وہ مکمل ہو گئی اور میرا اپنا آفس بن گیا روم بن گیا اور میں جا کے اس دفتر میں جا کے بیٹھ گیا ایسی بھی لگ گیا اس کے اندر اور میں جا کے جب بیٹھا اپنے آفس ٹیبل پہ چیر پہ بیٹھ گیا تو میرے انجینئرز آئے میرے پاس انہوں نے کہا جی اب کام تو سارا مکمل ہے بس یہ درمیان جو درخت لگا ہوا ہے سال ڈیڑھ ہو گیا ایسے اور یہ کافی بڑا ہو گیا تو اب اس کا کیا کریں کیونکہ اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی یہاں پہ تو اب ہمیں حکم دیں پھر بتائیں اس کو ہم کیا کریں مطلب کٹ دیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ بتائیں کیونکہ آپ انر ہیں آپ کا جو فیصلہ ہوگا بتا دیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ یہ وہ درخت تھا کہ جہاں میں اس وقت آتا تھا جب صرف دھوب تھی تو اس چھوٹے سے درخت نے مجھے سایا دیا تھا اور میں اس کے نیچے بیٹھ کے تو میں نے آج یہ فیکٹری بنائی ہے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اسے کٹوا دیا تو میں کل اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا کہ اس وقت ہم نے اس سے تمہیں سایا دیا تھا اور تم نے اسی کو کٹوا دیا تو میں نے کہا نہیں یہ خبردار بھئی اس کو نہیں چھیڑنا بلکہ اس کے ایک اردگرد ایک چھوٹی سی کیاری بناو چھوٹے چھوٹے اور درخت لگاؤ پودے لگاؤ ایک چھوٹا سا گارڈن بناو اس درخت کو نہیں چھیڑنا تم نے اور کہتے ہیں میں خود جا کے پھر اسے پانی دیتا رہتا اکثر گزرتا تو کہتے ہیں آج تک میں جب اس درخت کے پاس سے گزرا ہوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ تیری مربانی تو نے مجھے کٹا نہیں تو جہاں سے تمہیں فیض ملا ہو اس جگہ سے بے وفائی نہ کرنا اس جگہ سے بھاگنا جانا یہ ہے اس اس ٹاپک کے اوپر پورا واقعہ جس جگہ سے تمہیں دعا ملی ہو جس جگہ سے تمہیں کسی نے نیکی کی تعلیم دے دی ہو اس جگہ کا ہمیشہ اخترام تمہارے دل میں رہنا چاہیے کہ یہ میری وہ جگہ ہے میرا سکول ہے میرا کالیج ہے اس کو گزرتے ہوئے بھی اسلام کرو کہ یہ میرا وہ مقام ہے کہا کبھی میں نکمہ جاہل بلکل میں اجادہ آدمی تھا اس جگہ سے اللہ نے مجھے برکت دی ہے مجھے اللہ نے شعور دیا ہے مجھے اللہ نے سوچ دیا ہے تو اس کو گزرتے ہوئے بھی اسلام کرنا انشاءاللہ کبھی زندگی میں تمہیں نقامی نہیں آئے گی تم کبھی نقام نہیں ہوگے اس عمل سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اگر آپ گزرتے ہوئے داتا صاحب رحمت اللہ کے مزار کے قریب سے گزر رہے ہیں اندر جانے کا وقت نہیں ہے نام ملے یا کبھی آپ ان سے لیکن اتنا پتا ہے نیک لوگ تھے تو گزرتے ہوئے آپ صرف سلام کر جاتے ہیں روڈ سے تو خوش سکتا ہے اندر والوں کے سلام سے زیادہ اللہ تیرے سلام کو پسند کرتا کہ یہ گزرتے ہوئے ایک نیک شخص کو سلام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کو نیکی ملی تو انشاءاللہ کہتے ہو یہ واقعہ بہت بڑا ہے اور اس واقعے کی تعلیم بہت بڑی اس کو پوری طرح سے ذہن نشین کر کے اللہ نے اس کو جب پیان کیا تو کتنی اس کے اندر اللہ نے محبت ڈالی ہوگی کتنا پیار ڈالا ہوگا اور صحابہ اکرام کو کیا سکھایا جا رہا ہوگا اصل تو مطلوب صحابہ تھے نا بولو حضور کو تو ایک وسیلہ بنایا گیا نا آقا الاسلام تو وسیلہ ہے ہم تک قرآن پہنچنے کا قرآن نے آپ کو سکھایا نہیں ہے بھئی قرآن ان کی وجہ سے ہم تک آیا ہے تو اصل میں اس کے جو مخاطب ہیں وہ صحابہ اکرام کہ اے صحابہ اب نبی سے بھی محبت کی حد کر دینا اب پیار کی تم نے بھی حد کر دی نہیں ہے جس طرح اس شخص نے کیا جو ابھی واقعہ تمہیں سنانے لگا ہوں صحابہ تم نے جب موقع آیا تو نبی پہ اسی طرح جانے قربان کر دی اللہ خود پر لہذا ہم نے دیکھا ہے جی کہ جو لوگ اس سخت وقت میں اپنے اس مایہ رحمت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں وہ سخت وقت تو گزری جاتا ہے کیا نہیں گزرتا بھولو وہ تو گزری جاتا ہے اور وہ رہتا نہیں ہے لیکن وہ جو ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کی عزت اللہ قیامت تک قائم کر دیتا ہے قیامت تک ان کی عزت قائم ہو جاتا ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ مشکل کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا کچھ دن ہوں گے کچھ گھنٹے ہوں گے بس کچھ مہینے ہوں گے اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا لیکن جو کھڑا ہو جائے گا ساتھ کہ نہیں حضرت ساتھ ہے آپ دیکھی جائے گی یہ بہت بڑا انداز ہے بہت بڑا انداز بجائے یہ کہ اگر کوئی ان کے خلاف تو ان کے ساتھ جڑ کے نہیں نہیں ہمیں دلیلیں دیں آپ بھی ہمیں آپ بتائیں کیا ہوا تھا کیا معاملہ ہے بجائے یہ کہ اس وقت اس طرح کا انداز ہو کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے حضرت کیا کسی سے بات کر دے گی ہم آپ کی جو ہے وہ اس وقت ساتھ ساتھ محبت سے چلنے کو تیار ہیں آپ کسی کو کیوں جواب دیں ہم ہیں نا آپ کی جگہ جواب دینے کے لیے بجائے یہ کہ ان کی پروٹیکشن کریں ان سے جواب لینے پہنچ جاتے ہیں ایسے بھی بدنصیب ہوتے ہیں بولو ان سے جواب لینے پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ جواب دیں بھائی تمہیں سکھایا کسی تم سکھے کس سے ہو تمہیں ابھی تک کس سے جواب کی توقع ہے تمہیں ابھی تک کس بات کی توقع ہے یہ تمہیں جواب دے گا جس نے تمہیں یہ پوچھنے کا شعور دیا یہ وہ شخص بیٹا ہوا ہے یہ پوچھنے کا شعور تمہیں دیا کس نے ہے وہ شعور دینے والا یہی ہے نہیں تو تیری تو زبان ہی نہیں تھی بولتی تجھے تو علیف کا کاف نہیں تھا آتا آج بول رہے ہو تو یہ اسی وجہ سے بول رہے ہو بجائے یہ کہ یہ رویہ ہو جو اس شخص نے اختیار کیا اس شخص نے یہی کہا تھا اس نے خود آگے کھڑے ہو کے بات کی اس نے نبیوں سے نہیں کہا آپ کریں گے آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں آپ کریں باتیں ایسا تو نہیں کہا تھا خود کھڑا ہو گیا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے تو یہی طریقہ صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے یہ صحابہ کو دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں یہ موقع تمہارے اوپر آئے گئی آئے گا اگر تم کسی نیک شخص کے ساتھ چل رہے ہو یہ ہوئی نہیں سکتا تمہارے اوپر یہ موقع نہ آئے زندگی میں ضرور آئے گا اگر چلنے والے ہو ساتھ ہاں نہیں ہو تو تمہارے اوپر کہاں آئے گا نہیں آئے گا جو نیکوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کو اللہ یوں ہی ساتھ نہیں چلاتا ان کی ہر لمحے آزمائش بھی لیتا ہے سخت آزمائش لیتا ہے ان کی کہ تم میرے نیک بندوں کے ساتھ چل رہے ہو تمہاری زندگی عام لوگوں جیسے ہی نہیں ہو سکتا تمہاری زندگی عام بندوں جیسے ہی نہیں ہے تم کس طرح سوچ رہے ہو کہ تم عام لوگوں جیسے ہو تمہارا ساتھ خاص لوگوں کے ساتھ ہے تو زندگی بھی خاص ہوگی آزمائشیں بھی خاص ہوں گی اور پھر اس کے بدلے رحمتیں بھی خاص ہی تمہیں اتا کریں رحمتیں بھی خاص کریں اللہ تو لہٰذا یہ بہت بڑا واقع ہے اللہ کی قسم میں سچ کہتا ہوں کہ اس واقعے سے دل پھٹے گا دل پھٹ جاتے ہیں اس قدر محبت ہے ایک ایک لفظ کے اندر کہ اگر کوئی سننے والا اس کو صحیح سن لینا تو اس کی روح تک یہ اتر جاتا ہے اور اس میں جب وہ چیزیں آ جائیں جو یہ واقعہ چاہتا ہے تو اللہ انشاءاللہ وہ موقع وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت اس واقعے کی وجہ سے تمہیں انرجی بھی اتا کر دے تمہارے اندر قوت پیدا وجہ کہ میں نے سنا ہے قرآن سے ایسا ہوتا ہے تو اس وقت پیچھے اٹنے کا وقت نہیں اس وقت ساتھ چلنے کا وقت ہے اس وقت آگے بڑھنے کا وقت ہے اس وقت میں دوسروں کو کیوں دیکھوں میں نے اپنا ایمان بچانے اور میرا ایمان اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوتی ہے میں وہاں چلا جاؤں جہاں رحمت ہے بس میں قریب ہو گیا اور میں کامیاب ہو گیا تو لہذا ایسے لوگ کم ہیں جی اور ایسے لوگ بہت تھوڑے آٹے میں نمک کے برابر نمک بھی بلکہ زیادہ کہہ دیا میں نے یہ زیادہ ہو گیا کوئی اور شاید دیکھیں جو بہت ہی تھوڑی ہے بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر صرف سبحان اللہ کہنے والے ہوتے ہیں زیادہ تر صرف وقتی طور پہ آ کے آپ کی مجلس کو سجانے والے ہی ہوتے ہیں بس اور جو ہی وقت پڑتا ہے تو اس وقت کوئی آپ کو نظر نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم تو بس اس لیے آئے ہوئے تھے کہ ذرا اچھی باتیں کرتے تھے اور ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا اس وقت کیا آل ہو رہا ہے بس دعائیں وغیرہ ٹھیک ہے کرتے رہتے تھے لیکن یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو بھئی اپنی زندگی گزار نہیں باگ جاتے ہیں سبھے بہت کم بہت کم کہ جن کا جذبہ سیدنا صدیق اکبر جیسا سیدنا فاروق عاظم جیسا سیدنا سیدنا عزت علی جیسا سیدنا عبداللہ ابن جرہ جیسا آہا کیا خوبصورت جذبہ کیا بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ کیسے کاملین لوگ تھے حضرت سیدنا بلال جیسا جذبہ کیسے عالی لوگ تھے حضرت خبیب حضرت سحیب جیسا جذبہ سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت دیا حضرت امار بن یسر رضی اللہ تعالیٰ میرے نم بھی لسٹ ہے صحابہ اکرام کی کہ جب انہوں نے یہ سیرت رسول سے اور قرآن کریم سے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی تو کس حد تک اللہ نے عمل کی طاقت ان کے اندر ڈال دی اللہ تو آؤ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ اس واقعے کو کل کے لیکچر میں شروع کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ اس کو شوق سے سننے آئیں کیونکہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو شوق سے سننے آئیں یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ سواب کے لئے سننے آئیں نیت کر کے آئیں کہ میں صرف آج قرآن کا دل سننے جا رہا اور دل کا بھی دل سننے جا رہا تو پھر جائیں گے تو مزہ بھی ہوگا شوق ہوگا طلب ہوگی مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں اس کو شروع سے بیان کروں گا اور اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے اللہ کرے ہمیں یہ سعادت نصیب ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْنُ